امان جناب سیدہ سے منصوب اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت ازادار نیک میری ماں نیک میرے باپ نیک نمازی ازاداریوں میں شرکت کرنے والے محرم کی مجالس میں جانے والے لیکن میں بہت دین کے راستے سے ہٹا ہوا تھا میں نے گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ میں اکیلا رہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا کی رنگین زندگی گزارنا عیاشیاں کرنا شراب روشی کرنا ہر گناہ میں کرتا تھا ایک کا محرم کے دن ایامِ ازا شروع ہوئے تو غالباً شبہ ساتھ یا شبہ آٹھ تھی میں نے اپنے سب دوستوں کو فون کی آؤ آج رات بھی مستی کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں محرم شروع ہو گیا لہٰذا ہمیں شرم آتی ہے محرم کے بعد آئیں گے یہ منٹلیٹیز بھی ہیں بعض لوگوں میں چند دن میں احترام کر دیتے ہیں ہر دوست کو اس نے رکا کوئی مجھے دوست نہیں ملا میں کیرہ راستے سے جا رہا تھا تو ظاہر وہاں ٹیکسیاں راستے پہ جاتی ہیں مسافر سوار ہوتے ہیں ایک خاتون راستے پہ رکی ہوئی تھی اس نے اشارہ کیا کہ آپ آگے کی طرف جاؤ گئے میں نے کہا ہاں میں نے اسے سوار کی سوار کیا تو میری نیت بری ہوئی اس خاتون کی طرف میں نے گاڑی کو موڑا اور اپنی گھر کی طرف جانا جانا کہ جب اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہ مجھے جام میں جانا چاہتی ہیں وہاں نہیں لے جانا کہا کہ مجھے آپ آگے لے جائیں آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا خاتون نے کہا وائے ہو تجھ پر آج شبِ غم ہے شبِ حسین ہے تمہیں خوفِ خدا نہیں خوفِ حسین نہیں کہ شیعہ نہیں ہو کہوں لیکن میرا دین پر کوئی اعتبار ہے نہیں مانا کہ اس کا پورا وجود کام رہا تھا اس میں کہا تم کسی اور کو نہیں مانتے لیکن سیدہ زہرہ کو تو مانتے ہوگے نا میں نے کہا کون ہے زہرہ کمیت بخت سو جائے حالی مادر حسین ہے کہا تو کیا کہا میں سید زادی ہوں اسی بیوی کی بیٹی ہوں تم نے پوری زندگی گناہ کیوں گے آج میری ماں کے صدقے مجھے چھوڑ دیں کہتے پتہ نہیں میرے دل میں ایسا کیا ہوا جب سیدہ زہرہ کا میں نے نام سنا تو وجود میں جیسے دل نرم ہو جاتا ہے انسان کا میرا دل نرم میں نے گاڑی موڑی اور اسے جہاں اترنا تھا ایک امام بارگا تھا میں نے وہاں اس کو اتارا گاڑی موڑ کے میں اپنے امام بارگا جہاں اس کو اتارا وہیں نزدیک میں میرے ماں باپ کا گھر تھا کیونکہ یہ الگ رہتا تھا کوئی نہیں تھا باپ ماں سارے چلے گئے تھے امام حسین کی مجلس سنیا اتنے میں اپنے گھر کے حال میں بیٹھا تھا میں نے ٹی وی کھولا جیسے ٹی وی کھولا تو لائیو ٹی وی میں کرولا کا منظر دکھایا جا رہا تھا کہتے ہیں وہ منظر نظر بھی آ رہا تھا وہ کوئی شخص مسائب پر بھی رہا تھا کبھی لائیو کرولا کا منظر کبھی جنت الوقی کے مناظر دکھائے جاتے تھے کہا اس نے مسائب پڑھے جناب سیدہ کے میں نے سنے تو اچانک میں نے رونا شروع کر دیا کہتا ہے زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس رات میں رویا تھا اور جب بین الحرمین کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کہ اگر کوئی اپنے ماباہ سے بہترامی کرے اس کی یہ سزا ہوتی ہے کہتا ہے میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اپنے باپ پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا اس مسیبتِ کربلا نے مجھے بدل دیا اور ایسا بدلہ کے مزار و خطا رونے لگا روتے روتے میں نے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی امامِ حسین سے شہداءِ کربلا سے عجیب سا انقلاب تھا میرے دل میں فرمایا احلوبائی کبھی کبھی دنوں میں چھوٹی سی چنگاری جلا دیتے ہیں اور اس چنگاری سے یہ پورا وجود تلاتوں میں بدل جاتا ہے اب بہت رویا بہت رویا بہت رویا پوری رات روتا رہا میرا وجود کام پر رہا تھا روتے روتے کہ میں نے کتنے بڑے گناہ کی ہیں کہ اتنے میں صبح کا وقت قریب تھا میری ماں گھر آئی تاجب سے دیکھا کہ بیٹا گھر میں رو رو کے آنکھیں میری لال ہو چکی ہیں اس کا نام رضا تھا اور ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے لال میری قریبہ تجھ سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے تو بہت بدلہ بدلہ لگ رہا ہے تو ایسا نہیں جیسا میں نے تجھے پہلے دیکھا تھا کہ یہ کہنا تھا میں روتے روتے ماں کے قدموں پر گر گیا اور شدت سے معافی مانگی کہ ماں میں نے بڑی آپ کی خدمت میں بہترامی کی کہاں گئی تھی کہ حسین کی مجلس میں کہ خدا کو اسی حسین کا واسفہ دو مجھے بخش دے آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد میں خطہ نہیں کروں گا کہ عجیب سا انقلاب میرے وجود میں آ گیا تھا کہ ماں بہت خوش ہوئی باپ خوش ہوئی اب میں اپنے گھر میں رہنے لگا بیس دن گزر گئے اچھا سا لڑکا بن گیا اب نمازوں پہ جا رہا ہوں مسجد میں جا رہا ہوں مسجد والے پریشان جو مسجد کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا مسجد میں آ رہا ہے حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں مہتم کے دستوں میں شرکت کر رہا ہے محلے والے خوش یہ نیک ہو گیا کہ اتنے میں وہاں کا کوئی بڑا تاجر تھا وہ ایک قافلہ لے جا رہا تھا حسین کا رضا تم بہت نیک ہو چکی ہو میں نے ایک ٹکیٹ رکھی ہوئی تھی ایسے ہی ذہن میں کہ کسی وہ قربلہ لے کر جاؤں گا کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حسین مجھے قربلہ بلائیں گے کہ سفر قربلہ ہوا قربلہ گیا آقا حسین کی جارت کی شکر حسین کیا شکر خدا کیا اے صدا ایک میری نیکی نے مجھے قربلہ پہنچا دیا ایک میرے عدب نے احترام نے سیدہ کہ مجھے کہاں سے اٹھا کے تو آپ میں لاکر کڑکا دیا ہے کہ تب بیس پچیس دن میں نے ساری زیارتیں کی اور ابھی واپس ہی آیا تھا دوبارہ ایک اور قافلہ تھا ان کا میرا وہاں جانا ان کو بہت اچھا لگا ہینڈل کرنا قافلہ کو اچھا لگا انہوں نے کہا کہ ایک اور قافلہ ہے جو حج پہ جا رہا ہے میں نے پھر رونا شروع کیا میں نے کہا حسین کتنے احسان کروگے کربلا بھی بلا لیا نجم بھی بلا لیا پھر حج پہ بلایا کہ میں نے تواف خان خدا کیا جب مدینہ گیا اور جنت البقی موجہا کہاں بھی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھ رہا تھا میرے وجود حجیب ہاں ایسے لگ رہا تھا کہ زہرہ کے رہی ہے تو نے میرا احترام کیا دیکھ میں نے تجھے کہاں بلایا کہتا ہے تو نہیں سارا دعا کی کہ بی بی اتنا کرم کیا ہے تو آخر دم تک اپنا نوکر بنا کے رکھتا ہے اب زندگی میں جو بھی ہو وہ آپ کرنا بی بی کہتا ہے واپس پلٹ کیا آیا میرے والد کا ایک پرانا دوست تھا ماں نے کہا بیٹے اب نیک ہو گئے ہو سالح ہو گئے ہو کربلا بھی گئے مدینے بھی گئے جنت البقی بھی گئے جوان ہو گناہوں سے بچوں شادی کر لو میں نے کہاں ماں جہاں آپ شادی کروائے میں تیار ہو کہ والد کا پرانا دوست تھا اس کی بیٹی بہت نیک سالح پرہزگار اس کے باپ نے مجھے ایک دن بلایا کہا رضا آپ تو بدل گیا ہے میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں لیکن مجھے شرمندہ نہ کرنا میں نے تم پر اعتبار کیا ہے کہ رشتہ لینے کے لیے اپنی امی کی ساتھ ان کے گھر گیا جیسے گھر رشتہ لینے گئے تو ایران میں رسل میں خواتین چائے لے کر آتی ہیں کہا وہ خاتون جس کا رشتہ لینے گیا تھا وہ چائے کا ٹریل لے کر آئی بس اس نے جیسے مجھے دیکھا وہ اس ٹریل اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے ہونش ہو کے گر گئی اس کی ماں اس کو اندر لے گئی ہونش میں آئی رو رہی ہے رو کے بس ایک جملہ کہہ رہی ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ میں نے امی کو کہا مسئلہ کیا ہے کیوں بے ہونش ہو گئی کیوں رو رہی ہے کیوں چیز رہی ہے جب اس کی ماں اندر گئی کہا بیٹی مسئلہ کیا ہوا ہے کہ کجھ ہی دن پہلے میں نے سیدہ کو خواب میں دیکھا بی بی نے کسی جوان کا فوٹو مجھے دکھایا اور مجھے کہا میری بیٹی یہ بدل گیا ہے زہرہ کی خاطر اسے نہ نہ کرتا یہ ہے جب تو ایک قدم ان کی طرف اٹھاتا ہے وہ پھر تمہاری زندگیوں میں ایسا بدلہ اولاتی ہے یہی ضبط ہے نا اگر وہ چاہتا اس کو گناہ کرتا کوئی روکنے والا نہیں تھا اکیلا گاڑی میں تھا لیکن اس نے احترام سیدہ کے سید نیر داماد جب اس نے خود کو گناہ سے بچنے کے لئے اپنی دس اونگلیوں کو جلا دیا تھا وقت کے بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دیا تھا اس سے پوچھا کہ یہ ودا لوگ گناہ کے لئے ترستے ہیں تو اکیلا تھا تجھے موقع تھا تم نے گناہ کیوں نہیں کیا کہا ایک وجہ سے کہ بادشاہ صاحب میں سید ہوں میں یہ سوچ رہا تھا جب قیامت کے دن میری دادی زہرہ آئیں گی بھائی صرف دوسروں کے لئے نہیں ہے کہ بی بی ناقے پر آئیں گی اور آواز آئے گی غزو اب سارکو ماکو کو بند کر دو نبی کی بیٹی آ رہی ہے یہ ہمارے لئے بھی یہ ہے کہ جب وہ بی بی آئیں گی یہی سوچ رہا تھا بی بی کو مو کیا دکھاؤں گا موسیقی